ہیدر آباد چلتے ہیں جہاں پر عرفان آرائی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں عرفان آپ بتائیے گا ہیدر آباد میں کیا مناظر ہیں جی بلکل ہیدر آباد میں اس وقت ہیدر چوک پر پولیس کی جانب سے کارکونوں کو منتشر کر دیا گیا ہے اگر میرے کیمرامین عمران آپ کو دکھائیں پولیس کی ایک درجن سے زائد موبائلز جنہوں پولیس حیلکار یہاں پہنچے تھے جنہوں نے کارکونوں کو منتشر کیا اور کہا کہ پریس کلپ کی جانب چلے جائیں اور پریس کلپ پر احتجاج کریں تو ہیدر چوک کو پولیس نے اس وقت مکمل طور پر گھیرے میں لے رکھا ہے اور کارکونوں کو یہاں سے منتشر کیا جا رہا ہے اور پریس کلپ کی جانب بھیجا جا رہا ہے تو پولیس کی جانب سے اس وقت اس پورے علاقے کو گھیرنے کے بعد ٹریفک کی بحالی کا عمل شروع کیا گیا ہے اور جو تحریک انصاف کے کارکون ہے وہ بڑی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں کارکون یہاں سے پریس کلپ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں اور اس وقت پریس کلپ پر احتجاج جو ہے وہ دو بارہ شروع کر دیا گیا ہے تو پولیس کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی تھی کشیدہ صورتحال ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے کارکونوں کے درمیان تاہم پولیس نے بیچ میں کوشش کی نفری کم تھی کامیاب نہیں ہوئے اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری یہاں پہنچی اور پھر دونوں پارٹیوں کے کارکونوں کو یہاں سے منتشر کیا گیا اور تحریک انصاف کے کارکونوں سے کہا گیا کہ وہ پریس کلپ پر جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تو اس وقت پریس کلپ اہدر آباد پر احتجاج جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکون کر رہے ہیں اور اپنی مرکزی قیادت کی جانب سے اعلان کے منتظر ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے